اور اب خبر دلی سے عام آدمی پارٹی آج دلی میں راشتریہ جن پرتنیتی سممیلن کرنے جا رہے ہیں دیش بھر میں پارٹی کے چنے ہو جو جن پرتنیتی ہیں ان کا یہ پہلا راشتریہ سممیلن ہے اور اس سممیلن میں عام آدمی پارٹی میں جو تمام ان کے ودھائک ہیں سانسط ہیں پارشت زلہ پنچائے سے دس سے چیئرمن میئر بلوک پرموک سرپن پردان سب موجود رہنے جا رہے ہیں سممیلن کے دکشتہ پارٹی کے راشتریہ سنیوچک اروند کے جریوال کریں گے دلی کے بعد پنجاب میں سرکار بنانے اور گوہ میں پردیشک پارٹی کا درجہ پرابت کرنے کے بعد سے عام آدمی پارٹی کے جو نیتا ہیں ان کے حوصلے بھلند ہیں تو وہی عام آدی پارٹی کے ودھائک امانت اللہ خان کو کورٹ نے انٹی کرپشن بیرو کی چار دن کی کسٹڈی میں بھیجا ہے پولیس نے کورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امانت اللہ کے گرفتار سہیوگی حامد علی نے قبول کیا ہے کہ اس کے گھر سے برامت پسٹل اور بارہ لاکھ روپے کیش امانت اللہ کے ہی ہیں یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروب کی کھیتی کر کے مہینے کا پچاس ہزار کمارہی ہیں مشروب کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دلی کے اوکھلہ سے عام آدمی پارٹی کے ودھائک امانت اللہ خان دلی پولیس کی چار دن کی کسٹڈی میں تھے پولیس نے کورٹ سے چودہ دن کی کسٹڈی مانگی تھی لیکن کورٹ نے چار دن کی ہی حراست مندور کی دلی پولیس کی انٹی کرپشن بیرو نے شکروار کو امانت اللہ خان اور ان کے قریبیوں کے ٹھکانوں پچھاپے مارے تھے پولیس نے امانت اللہ خان کے سہیوگی حامد علی خان اور کاؤسر امام صدیقی کو بھی گرفتار کیا ہے پولیس نے امانت اللہ خان کے سہیوگی حامد علی خان کو آمس ایڈ کے تحت گرفتار کیا ہے کورٹ میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ حامد علی نے قبول کیا ہے کہ اس کے پاس نے برامت پسٹل اور پیسے امانت اللہ خان کے ہی ہیں پولیس کی مانے تو حامد نے بیان دیا ہے کہ آج ای سی بی نے میرے گھر پر چھپے ماری کی میرے گھر سے ایک پسٹل، سولہ زندہ کارتوس، بارہ خالی کارتوس اور قریب بارہ لاکھ نو ہزار روپے بنامت کیے گئے ہیں یہ سبھی سامان مجھے ودھائک امانت اللہ خان نے رکھنے کے لیے دیئے تھے ودھائک نے مجھ سے کہا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر بتائیں گے کہ اس پسٹل، گولی اور روپیوں کا کیا کرنا ہے ابھی مجھے اتنا ہی یاد آ رہا ہے اگر مجھے کچھ اور یاد آتا ہے تو آپ کو بتاؤں گا مستض ہو غلطی ہو گئی اس کے لیے مجھے معاف کیا چاہے لیکن امانت اللہ خان کے وکیل کا آروپ ہے کہ حامید علی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے اور یہ پولس کی اپنی کہانی ہے حامید علی کا اسٹیٹمنٹ بڑا مادار بن گئے حامید علی سے نہیں لیا گیا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بلکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ ڈسکولوجر اسٹیٹمنٹ فرد انکس آپ کسی کو بھی ملجم بنا رہے ہیں آپ اس کے سائن کرائیے جو چاہیے آپ اس میں لکھ لیجئے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتا ہے قانون کی نظروں میں تو وہ جو کہا ہے وہ پولس کی اپنی ٹپنی ہے اس میں حامید صاحب نے کچھ نہیں کہا ہے حامید صاحب نے پبلیس کیا ہے انہوں نے کہا میرا ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے امانت صاحب سے کوئی مطلب نہیں ہے پولس نے کوٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ریٹ کے دوران امانت اللہ خان کے سمرتکوں اور نشتداروں نے ای سی بی کے ادھکاریوں پر حملہ کیا دعویٰ کے سمرتن میں پولس نے ویڈیو سبوت بھی دکھائے اس ماملے میں ایک افعیار جامعہ نگر تھانے میں بھی درج کی گئی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آج آمادی پارٹی کا جو چال چرطر چہرہ وہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح سے آمادی پارٹی کے بیٹ کریکٹر ویدھائک اربین کیجریوال کے بلکل خاصم خاص امت اللہ خان کے گھر پر اسلہ برامد ہوا کارتوس برامد ہوا عوید ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سہیوگیوں کے گھر سے بھاری ماترہ میں لاکھوں کی سنکھیا میں کیس بھی برامد ہوا دلی پولس کے انٹی کریکٹن بیرو نے شکروار کو وقت بورڈ سے جلے ایک ماملے میں امانت اللہ خان کو پوستات کے بعد گرہتار کر لیا تھا امانت اللہ پر آروف ہے کہ وقت بورڈ میں نیموں کا علنگن کرتے ہوئے آوائد نیوکتیاں کی لیکن امانت اللہ آروفوں کو بے بنیاد بتا رہی ہیں ریکرمنٹ جو ہوا تھا اس میں میرے اوپر انہیں ایف آئی آر کی میں نے کونٹیکچل سٹاپ بھرتی کیا تھا دوہزار سولہ میں سی بی آئی نے وہی کونٹیکچل سٹاپ بھرتی کیا اس کو نکال بھی دیا پھر بھی ایف آئی آر درچ کر لی اور وہ میں نے نومز کے حساب سے کیا اس میں باقاعدہ انٹریو بھی لیے اخباروں کے اندر ایڈ نکالا اور وہ کونٹیکٹ پر تھے میں نے کسی کو پرمننٹ نہیں کیا اور جو یہ کہتے ہیں کہ سیکشن ٹونٹی فور کا اولنگھن ہوا تو سیکشن ٹونٹی فور کنسلٹیشن ہے گورنمنٹ کے لیے وہ میں نے کیا لیکن وہ کونٹیکچل کے لیے نہیں پرمنٹ سٹاپ کے لیے وی جے پی آم آدمی پارٹی کو بھرشتہ چار میں ڈوبی پارٹی بتا رہی ہے تو آم آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ستیندر چین اور مریش سے سودیا کے بعد اب امانت اللہ کو بھی چھوٹے معاملے میں پتانے کی سازی شتی جا رہی ہے ویرو ریپورٹ زی میڈیا یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروب کی کھیتی کر کے مہینے کا پچاس ہزار کمار رہی ہیں مشروب کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی موسیقی